اسلام علیکم عزیز صورتہ آج ہم جگر مراد عبادی کی غزر کے مشکی سوالات کو حل کریں گے آئیے پہلے غزر پڑھ لیتے ہیں آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہسی سے ملتا ہے سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوشکا مطی سے ملتا ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے کاروبارے جہاں سورتے ہیں کاروبارے جہاں سورتے ہیں وہ اس جب بھی خودی سے ملتا ہے روح کو بھی مزہ محبت کا روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے یہ غزر کلیات جگر سے لی گئی ہے آئیے اب اس کے مشکی سوالات دیکھ لیتے ہیں قویسٹ نمبر وانہ ہمارے پاس مند جزائر سوالوں کے مختصر جواب لکھئے علف اس غزر کے مطلع کی نشاندہ ہی کیجئے اور اپنی کاپی میں اسے علاق لکھئے اس غزل کا مطلع ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے اگلا قویسٹن ہے پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجئے اس کا انصر ہے پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم یہ ہے کہ شائر کا محبوب مسکراتا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے جیسے کھلے ہوئے پھول خوبصورت لگتے ہیں اسی طرح محبوب کی ہنسی بھی اپنے اندر خوبصورتی اور دل کشی رکھتی ہے اگلا قویسٹن ہمارے پاس ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سمارتے ہیں اس کا انصر ہے جب انسان کسی کی چاہت اور محبت میں خود کو اتنا گم کر لے کہ اس کے ہوش اور بے خودی کا عالم ایک ہو جائے تو پھر اسے اپنی محبت کا سکون ضرور حاصل ہو جاتا ہے اور اسے دنیا کی پروار نہیں رہتی وہ جو کام بھی کرتا ہے پورے خلوص و محبت کے ساتھ کرتا ہے اور محبت و خلوص سے سر انجام پانے والے کام ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں اگلے خوص سے ہمارے پاس مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مطلع میں زنگی کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زنگی میں آدمی بہت سے لوگوں سے ملتا ہے مگر یہ سچ ہے کہ انسان کا دل ہر کسی سے کم ہی ملتا ہے یعنی دلی روابت کسی کسی سے ہی قائم ہوتے ہیں اگلے خوص سے ہمارے پاس پانچویں شہر میں مل کرنا ملنے سے کیا مراد ہے اس کا انصر ہے مل کرنا ملنے سے یہ مراد ہے کہ بعض اوقات برس ہا برس انسان دوسروں کے ساتھ گزار دیتا ہے لیکن ان کے ساتھ اس کے دلی روابت اور قلبی تعلقات قائم نہیں ہوتے یعنی انسان ایک دوسرے کے قریب رہ کر بھی دور ہوتے ہیں مند جزائل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کن کی تذکیر و تانیس واضح ہو جائے الفاظ ہمارے پاس آدمی دل ستم ہسی قیامت ہوش روح ہمسائیگی آئیے اب ان الفاظ کے جملے دیکھ لیتے ہیں آدمی اس دور میں آدمی ہی آدمی کا دشمن بنا ہوا ہے دل آدمی ہر روز سیکڑوں لوگوں سے ملتا ہے مگر دل کسی کسی سے ہی ملتا ہے ستم ظالم انسان کا ستم مظلوم کی زندگی تباہ کر گیا ہنسی لطیفہ سن کر فوراں میری ہنسی چھوٹ گئی قیامت قیامت اپنے مکررہ وقت پر آئے گی ہوش ہمیں اپنے گرد و پیش کا ہوش ہونا چاہیے روح قیامت کے حالاتوں واقعات پڑھ کر انسان کی روح کامپ اٹھتی ہے ہمسائیگی ہمسائیگی کا حق ادا کرنا نیکوکاری ہے قویسن نمبر تھری ہمارے پاس مند جزیل شہر کی تشریح کیجئے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے آئی اب اس شہر کی تشریح دیکھ لیتے ہیں اس شہر کا مفہوم یہ ہے میرا محبوب سامنی ہو کر بھی اجنبی لگتا ہے اس بے رفی کے باوجود دل اسی کے قدموں پر نسار ہونے کے لیے تیار رہتا ہے آئی اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں اس کے حقیقی کے حوالے سے شہر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر طرف ہے جس چیز کو بھی دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نمائیہ نظر آتا ہے وہ ذرے ذرے میں ایاں ہے انسان دنیا میں آ کر بے شمار کام کرتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے لیکن بعض اوقات اس کی یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی ایسے میں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر مایوسی کے علم میں وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے عشق مجازی کے حوالے سے اگر اس شہر کو دیکھیں تو شاعر کہتا ہے جگر اپنے محبوب کی بے رخی اور بے اتنائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات تو ہوتی ہے لیکن اس کا ملنا اور نہ ملنا برابر ہے محبوب سے ملاقات ہو بھی تو اس میں محبت کی گرم جوشی نہ ہونے کے باعث تشنے کام ملاقات ثابت ہوتی ہے بکول احمد فراز فراز جو دل میں تھا لپے آ نہ سکا اس سے بھی ذکر آب و ہوا کر کے آئے ہیں شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب میرے قریب رہ کر بھی قریب نہیں ہے میں ہر لمحہ اس کی قربت کا سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر وہ میرا ساتھ نہیں دیتا اس کی لا پروائی اور بے پروائی سے میرا دل ٹوٹتا ہے مگر یہ میری محبت ہے کہ میرا دل پھر بھی اسی سے ملتا ہے چونکہ میں دل سے اسی کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہوں اس لئے دل یہی چاہتا ہے کہ میں ہر پل اسی کے ساتھ رہوں وہ قول شائع وہ بے وفا ہی سہی آؤ اس کا ذکر کرے وہ بے وفا ہی سہی آؤ اس کا ذکر کرے ابھی تو عمر پڑی ہے اسے بھولانے کی ابھی تو عمر پڑی ہے اسے بھولانے کی کوسن نمبر فور ہمارے پاس جگر مراد عبادی کی غزل کا متن ذہن میں رکھ کر درست جواب پر نشان ٹک لگائیں علیف محبوب کے سادگی سے ملنے کا شائع پر کیا اثر ہوتا ہے خوشی سے پھولا نہیں سماتا محبوب کے ستم بھول جاتا ہے نشہ سچا جاتا ہے ہر غم بھول جاتا ہے درست آپشن ہے محبوب کے ستم بھول جاتا ہے بے پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے ہنسی سے شکل و صورت سے تازگی اور نزاکت سے خوش پوشی سے درست آپشن ہے ہنسی سے جیم فتنے قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے محبوب کی خوشکامتی سے خوش ادائی سے انگڑائی سے محفل آرائی سے درست آپشن ہے محبوب کی خوشکامتی سے دان دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے کچھ ادا سے دل روبا سے خوش ادا سے مل کے بھی جو نہیں ملتا درست آپشن ہے مل کے بھی جو نہیں ملتا ہے بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے افصوص کاروبارے جہاں سمر جاتے ہیں بے خودی کو جی چاہتا ہے اداسی بڑھ جاتی ہے درست آپشن ہے کاروبارے جہاں سمر جاتے ہیں وہ روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے دل کی ہمسائیگی میں ہجرو فراک میں مسال میں تنہائی اور یکسوئی میں درست آپشن ہے دل کی ہمسائیگی میں اگلا کوشن ہمارے پاس کوسین میں دیئے گئے الفاظ سے درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں علیف ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے آپشن ہمارے پاس محبوب دل آدمی درست آپشن ہے دل بے دوسرے شیر میں وہ سے مراد ڈیش ہے کون ہے جی محبوب آدمی دوست درست آپشن ہے محبوب جی کاروبارے ڈیش سمرتے ہیں آشکا جہاں دنیا درست آپشن ہے جہاں دال ساتویں شہر غزل کا ڈیش ہے مطلع ہے مکتہ ہے آخری شیر ہے درست آپشن ہے آخری شیر ہے قویسن نمبر سکس ہمارے پاس اس غزل میں ردیف اور قوافی کی نشاندہی کیجئے اس غزل میں ردیف ہے ملتا ہے دیکھئے ملتا ہے ملتا ہے ہر شیر کے آخر میں آرہا ہے یہ کیا ہے ردیف ہے اس پر ایک ردیف ہے ملتا ہے آئی اب اس کے قوافی دیکھ لیتے ہیں اس میں قوافی ہے آدمی کسی سادگی ہسی نچلے شیر میں ہے خوش کامتی اس سے نچلے شیر میں ہے اسی اگلے شیر میں ہے بے خودی اور آخری شیر میں ہے ہمسائی یہ سب کیا ہیں اس غزل کے قوافی ہیں آئی اب دیکھ لیتے ہیں کہ قافیہ کسے کہتے ہیں کسی شیر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں اگر شیر میں ردیف بھی ہو ردیف کا ہونا لازمی نہیں تو قافیہ ردیف سے پہلے آئے گا مثلا ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجر مر رہی تو کہاں آتے آتے یہاں پہلے شیر میں ہوا اور دوا یہ دیکھیں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی ہوا اور دوا یہ دونوں جو ہیں کافیے ہیں اور یہاں اس شیر میں یہاں اور آگلے مصرے میں کہاں یہاں اور کہاں یہ دونوں ہم آواز الفاظ بھی ہیں اور ہم وزن الفاظ بھی ہیں اس لئے دونوں یہاں کیا ہیں کافیے ہیں اس میں ہوا دوا اور نچلے شیر میں یہاں کہاں ٹھیک ہے اور ردیف کسی شیر میں کافیے کے بعد آنے والے الفاظ بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں جیسے اس اوپر والے شیر میں دیکھیں کرے کوئی کرے کوئی یہ دونوں یہاں کیا ہیں ردیف ہیں اس میں دیکھئے آتے 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 اس میں کیا ہیں ردیف ہیں اگر غزل کے مطلع میں ردیف موجود ہو تو باقی اشار کے دوسرے مصرے میں ردیف آتی ہے تام غزل غیر مردف بھی ہوتی ہے کافیہ کے زمن میں دیئے گئے اشار میں کرے کوئی اور آتے آتے ردیف ہیں جو کہ میں نے پہلی واضح کر دیا ہے کہ کرے کوئی کرے کوئی ردیف ہیں اور یہاں آتے 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 آخری الفاظ جو کافیہ کے بعد آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ردیف اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا اگلے لیسن تک کے لیے اجازہ دیجئے اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نیک بان